اسٹیریفیکیشن لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے کاربوکسلک ایسڈز کے وہ ریاکشنز دیکھے تھے جن کے اندر ہائیڈروکسل گروپ انوالڈ ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائیڈروکسل گروپ یہ پورا کا پورا ڈسپلیس ہو کے کاربوکسلک ایسڈز کے ڈیریویٹیوز دیتا ہے اور ابھی تک ہم لوگوں نے جو ڈیریویٹیوز دیکھا ہے وہ سمپلی ایسڈ ہیلائیڈ تھا ٹھیک ہے جس میں ایک ہیلو گروپ آکے اٹیچ ہو جاتا ہے کاربوکسلک ایسڈز کے ساتھ ہیلو ڈونرز جو ہمارے پاس ابھی تک ہم تھے وہ یہ تھے کہ ہم نے تھائیونیل کلورائیڈ کے ساتھ ریاکشن کروایا تھا اس کے اندر فوسفورس پینٹا کلورائیڈ کے ساتھ ریاکشن دیکھا تھا پی سیل فائیف اور بیسکلی جو ان کے اندر ہیلائیڈز ہیں یہ یہاں پہ آکے سبسچیٹوٹ ہو جاتے ہیں ہائیڈر آکسلز کی جگہ تو اگزیکلی سبسچیٹوٹ نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے پاس دوسرے پروڈکس بھی ساتھ میں بنتے ہیں ایسو سیل ٹو کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سلفر ڈائیوکسائیڈ اور ایچیل پروڈیوس ہوا تھا اور پی سیل فائیف کے کیس میں پی او سیل تھری اور ساتھ میں ایچیل پروڈیوس ہوا تھا آج جو ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں پروسس یا ریاکشن دیر ایس اسٹیریفیکیشن which is basically ایسٹرز کا فارم ہونا ایسٹرز کن کو کہتے ہیں ایسے کمپاؤنز جن میں سی ڈبل او گروپ جو ہے یہ دو الکائل چینز کے سینٹر میں لگاوا ہو ان کو ایسٹرز بولا جاتا ہے ٹھیک ہے ویسے بڑی سیمپل سا یہ ایک ڈیریویٹیو ہے کارباکسلک ایسٹرز کا ایسٹرز کو فارم کرنا جو ہے اس سے پہلے آپ ایک ریاکشن اس چپٹر کے میڈ میں پروبیلی یہ لاسٹ چپٹر کے اندر آپ نے جو ایک ریاکشن دیکھ چکے ہوئے ہو وہ ریاکشن کچھ ایسے تھا کہ آپ کارباکسلک ایسٹرز لیتے تھے فار ایسٹرز آپ سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ اور آپ اس کا ریاکشن کروا دو بلکہ ہم ان جنرل کوئی بھی کارباکسلک ایسٹرز لے لیتے ہیں آپ یہاں پہ آر لگا دو ٹھیک ہے آر سی ڈبل او ایچ او ایچ یہ میں کسی الکوہل کے ساتھ اس کا ریاکشن کروانے لگا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ریاکشن میں اگر ان دی پریزنس آف سلفیورک ایسٹ کروا ہوں which is a ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ تو وہ کیا کرے گا کہ وارٹر ریموف کرانے کی کوشش کرے گا وارٹر ریموف کس طرح ہوگا کہ آپ یہاں سے ایک ہائیڈرکسل گروپ اور یہاں سے ایک ایچ جو ہے ان دونوں کا آپس میں ریاکشن کروا کے ایچ ٹو او پڑیوز کروا دو اور یہ جو آر پرائیم او ہے یہ اس کاربن کے ساتھ آکے یوں ہو کے بانڈ ہو جائے گا اور یہ جو پروڈکٹ ہے now it is a ایسٹر it is an ایسٹر تو یہی جو پورا پروسس ہے which is کہ آپ الکوہل کے ساتھ ریاکشن کرواتے ہو کارباکسلک ایسٹرز کا تو وارٹر اور ساتھ میں ایسٹرز وارم ہوتے ہیں اور اسی پروسس کو آپ وائس ورسا بھی بول سکتے ہو کہ اگر آپ کسی ایسٹر کا ہائیڈرولیسز کروا ہو تو in the presence of water الکوہلز اور کارباکسلک ایسٹ پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ جو اس ریاکشن کا میکنزم ہے نا یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے تھوڑا سا difficult بھی ہے بٹ ایک دفعہ آپ کو سمجھ آجائے اگر آپ کو پچھلے میکنزم سمجھ آگئے ہیں جو ہم لوگوں نے لاسٹ دو دیکھے ہیں تو یہ والا آپ کو بہت ایسیلی سمجھ آجائے گا سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کارباکسلک ایسٹ ہم جنرلی کوئی بھی لے رہے ہیں آر سی رابل او ایچ ٹھیک ہے اس کو میں آر رکھ رہا ہوں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے الکائل چین ہے کوئی بھی اور ساتھ جو میں الکوہل کنسیڈر کرنے لگا ہوں اس کو میں آر پرائیم کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آر پرائیم او ایچ سب سے جو پہلا سٹیپ ہے ہمارے میکنزم کا وہ یہ ہے کہ کارباکسلک ایسٹ کی پروٹو نیشن ہو جاتی ہے پروٹو نیشن اب آپ کو پتہ ہے پروٹون سکن کو بولتے ہیں ایچ پلس کو بولتے ہیں پروٹون کیونکہ ہیڈروجن میں ایک ہی الیکٹرون ایک ہی پروٹون ہوتا ہے تو جب ایک الیکٹرون ڈونیٹ کر کے پروٹون ہی پیچھے بچ گیا ایچ پلس اور اس وجہ سے کیونکہ آپ نے بولا تھا میں نے سٹارٹ میں بولا تھا کہ ایسٹ کی پریزنس میں آپ نے یہ ریاکشن کروانا ہے تو ایسٹ بیسکلی ایچ پلس ایسٹ پروٹون چوہے وہ ڈونیٹ کر رہا ہوتا ہے تو آر سی ربل او ایچ میں یو نو کہ دس اوکسیجن اس الیکٹرونیگیٹیو اس کے اوپر دو لون پیرز ہوتے ہیں اور اس کاربن اس الیکٹرو پوزیٹیویر تو اس اوکسیجن نے کیا کرنا ہے کہ اس نے سب سے پرسٹ اف آل اٹیک کرنا ہے ایک ایسٹک پروٹون کو اور اس کے ساتھ جا کے بونڈ بنا لینا تو یہاں پہ آکے ایک ایچ آکے اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن ایچ کی اٹیچ ہونے سے ہوگا یہ کہ اوکسیجن جو ہے نا اس نے اپنا ایک الیکٹرون اس ایچ کو بونیٹ کر دی ہے کوڈینٹ کوویلنٹ بونڈ بنا کے تو یہاں پہ ایک پوزیٹیو چال جا جائے گا اوکسیجن کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پہلا پروڈکٹ ہو گیا آفٹر پروٹونیشن پروٹونیشن جو ہے وہ کارباکسیلک ایسٹ کی ہوگی الکوہل کی نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ دبل بونڈ او اور الیکٹرونیگٹیو زیادہ اوکسیجن جو ہے وہ کارباکسیلک ایسٹ میں پایا جا رہا ہے سیکنڈ جو سٹیپ ہوتا ہے ایس اٹیک آف الکوہل اٹیک آف الکوہل اچھا ایک چیز ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ الکوہل اٹیک کرے گا کیوں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے الکوہل اس وجہ سے اٹیک کرے گا بیسے تو بھی اوپر والے سٹیپ کے اندری میں آپ کو پتا دینا چاہیے تھا اس سے پہلے بھی ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں اس طرح کی کام یہاں پہ یہ پوزیٹیو چارٹس ختم ہو جائے گا اور جو کاربن اگزیکلی پوزیٹیو ہو جائے گا پارشل پوزیٹیو کی بجائے ٹھیک ہے یہ بلا پروسس جو ہے نا یہ آپ نے جب الڈی ہائیڈ اور کی ٹونز پڑے تھے تو الڈی ہائیڈ اور کی ٹونز کے اندر ایک ریاکشنز آئے تھے ایسیڈ جب ہمارے پاس کوئی بیٹ نیوکلیو فائل ہوتا ہے نا تو وہ نیوکلیو فائل ڈیریکٹی اٹیک نہیں کر پا رہا ہوتا اس والے کاربن کو الیکٹرو فیلک کاربن کو جب یہ اٹیک پاسیبل نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بیٹ میں ایسیڈ ڈال دیتے ہیں وہ ایسیڈ کیا کرتا ہے یہ اکسیجن جا کے اس ایسیڈ کے ساتھ ریاک کرتا ہے اور یہاں سے الیکٹرون جو ہوتا ہے کلاوڈ یہ شفٹ ہو جاتا ہے اکسیجن کے اوپر اور از ای ریزلٹ یہ جو کاربن ہے اس پہ کمپلیٹلی پوزیٹیف چارج آ جاتا ہے اب کوئی بیٹ بھی نیوکلیو فائل ہے تو وہ بڑے آرام سے اب یہ ریڈ نہیں ہے بلکہ گرین پاتھ ہو گیا ٹھیک ہے تو اب یہ سٹاپ تھا اور یہ گو ہو گیا اب یہ ریاکشن ہو سکتا ہے کیونکہ اب ویٹ نیوکلیو فائل بھی ہوا تو آپ نے بیسیکلی الیکٹرو فیلسٹی انکریز کر دی ہے اس کاربن کی پہلے سٹیپ میں اگزیکلی آپ نے یہی کیا تھا ٹھیک ہے دوسرے سٹیپ میں چونکہ الیکٹرو فیلسٹی انکریز ہو چکی ہے تو الکوہل جو ہے وہ آ کے اٹیک کرے گا اب اگین الکوہل میں کون سی چیز اٹیک کرے گی الکوہل میں یہاں پہ یوں کر کے اس والے کاربن کو ٹھیک ہے اور آفٹر دس اٹیک جو پروڈکٹ ہوگا وہ میں در سائٹ پہ بنا دیتا ہوں آر سی اوپر ایک او ایچ لگاو ہے سائٹ پہ بھی ایک او ایچ لگاو ہے اور اس والے کاربن کے ساتھ کیا ہوگا کہ یہ اکسیجن ایک طرف کو آر پرائیم اور دوسری طرف کو ہائیڈروجن اور اب آپ دیکھو کہ اس اکسیجن کے اوپر پہلے تو یہ بیلنس تھا بلکل بٹ چونکہ آپ نے ایک پوزیٹیف چارج اس پہ لگا دی ہے تو اس اکسیجن نے اپنا ایک الیکٹرون پہ جو ہے وہ ڈرنیٹ کر دیا ہے اس کاربن کو جس کی وجہ سے اس اکسیجن پہ اب ایک پوزیٹیف چارج آگیا ہے ٹھیک ہے یہ تھا سیکنڈ سٹیپ میکنزم کا اور اس میں ابھی تک جو ہوا ہے ہمارے پاس یہ پروڈک پروڈیوس ہو ہے تھرڈ جو ہمارے پاس سٹیپ ہے وہ ہے ٹوٹوماریزم ٹوٹوماریزم اسے پہلے بھی میں کافی دفعہ آپ کو بتا چکا کہ ٹوٹوماریزم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ آئیسوماریزم کی ایک ٹائپ ہے جس کے اندر پروٹونز شفٹ ہو جاتے ہیں یعنی ہائیڈروجن ایٹم جو ہوتا ہے ویدن دا کمپاؤن اپنی پوزیشن جو ہوتا ہے وہ چینج کرتا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو ہائیڈروجسل گروپس ہیں ابھی ہمارے پاس دو ہائیڈروجسل گروپس ہیں کمپاؤن کے اندر ان دونوں ہائیڈروجسل گروپس کے جو اکسیجنز ہیں وہ اٹیک کریں گے اس پروٹون کو اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ بیسکلی اس پروٹون پر ایک او پلس آ چکا ہے اس نے اپنا ایک پروٹون ڈونیٹ کیا ہوئے تو یہ جو یہاں سے او ایچ بانڈ کا جو الیکٹرون پر آ رہا ہے وہ شفٹ ہو جائے گا اکسیجن کے اوپر جس کی وجہ سے او پوزیٹیو یہ ختم ہو جائے گا چارج لیکن اب ایک پروٹون پروڈیوس ہو گیا وہ پروٹون جو ہے وہ بیسکلی اس او کے ساتھ آ کے بانڈ بنا لے گا یوں کر کے اس کے ساتھ آ کے ایک ایچ اٹیج ہو جائے گا ایکسٹرا لیکن اب ایچ اٹیج ہونے سے کیا ہوا اس والے اکسیجن پر ایک پوزیٹیو چارج آ گیا یعنی یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ ایک ہی صورت سے ختم ہو سکتا ہے ایون آفٹر پروٹون شفٹ یہ جو ہم نے اوپر کی ہے پروٹون شفٹ تو ہو گیا کہاں سے کہاں پر شفٹ ہوا او ایچ جو تھا جو آر کے ساتھ لگا وہاں سے شفٹ ہو کے سمپلی او ایچ کے ساتھ ایک اور ایچ اٹیج ہو گیا اب یہ ہے کہ آپ سمپلی ایلیمنیشن کرا سکتے ہو ایلیمنیٹ وارٹر اب آپ سمپلی وارٹر کو اس کمپاؤنڈ کے اندر سے اگر ایلیمنیٹ کروا دو تو یہ ایچ ٹو او پورا کا پورا یہاں سے الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس کو الگ ہونے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ جب یہ الگ ہو گا تو یہاں سے بانڈ ٹوٹا ٹھیک ہے یہ بانڈ ٹوٹے گا تو اس کا یہ پلس چارج ختم ہو جائے گا اور وہ وارٹر پروڈیوس ہو گیا لیکن جب آپ یہ بانڈ توڑ رہے ہو تو اس کاربن کے اوپر اب کیا ہوا ہے کہ ایک پوزیٹیو چارج آگے اس کاربن کے اس پوزیٹیو چارج کو ختم کرنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو اوپر پروٹون ہے یہاں پہ یہ پروٹون پھر سے ہم سپریٹ کر دیتے ہیں الیمنیٹ وارٹر اینڈ پروٹون بسیکلی اینڈ پروٹون یہ لاسٹ ٹپ ہے ہمارے پاس اس کو بھی گرین سے ہی انڈر لائن کرتے ہیں اچھا جب پروٹون بھی آپ نے ڈرنیٹ کروا دیا اور یہ بھی کرا دیا تو اکسیجن پہ ایک نیگٹیو چارج آ جائے گا اور یہ کاربن اور اکسیجن آپس میں ایک ڈبل بانڈ پروڈیوز کر لیں گے ٹھیک ہے now you can see c ڈبل او کمپاؤنڈ کے میڈ میں لگا گا ہے ایک طرف r اور ایک طرف r پرائیم چین اٹیش ٹھیک ہے یہ پورا میکنیزم ایک دفعہ پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سب سے فرسٹ سٹپ جو تھا وہ تھا پروٹونیشن پروٹونیشن کس چیز کی ہونی ہے پروٹونیشن ہونی ہے کاباکسلک ایسیڈ کی اور کاباکسلک ایسیڈ میں بیسکلی جو الیکٹرو نیگٹیو اکسیجن ہے وہ جا کے اٹیک کرے گا ایسیڈ کے پروٹونز کو کیونکہ ہم ایسیڈ کی پریزنس میں یہ رییکشن کروا رہے ہیں اور یہ بالکل وہی کام ہو رہا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جس رہا آپ الڈی ہیٹس ان کیٹونز میں ایسیڈ کیٹلائز نیوکلیو فیلک ایڈیشن رییکشن کرتے تھے جو کہ ویک بیسیس کی پریزنس میں ہوتے تھے ویک نیوکلیو فائل اور اس کیس میں جو نیوکلیو فائل ہم یوز کر رہے ہیں وہ ایک الکوہل ہے تو بیسکلی الکوہل ایسی ویک نیوکلیو فائل جو ہے وہ اٹیک کرے گا کاربونائل گروپ کو تو جب اس کو اٹیک کرے گا تو کاربون کے اوپر پوزیٹیف چارج آ جائے گا اس کو اس نے اٹیک کیا اس سے نیکس ٹیپ کے اندر جو کہ اٹیک آف الکوہل ہو گیا الکوہل کے اٹیک کرنے کے بعد الکوہل پورا کا پورا آکے اٹیچ ہو جائے گا اس سے نیکس ٹیپ میں یہ ہوگا کہ ایک پروٹون جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا اس والے آکسیجن کے ساتھ سے اوپر ایک دوسرے آکسیجن کے اوپر جو پہلے سے ایک ہائیڈروکسل گروپ تھا ٹھیک ہے سو ایک ایچ جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا او ایچ کی طرف اور پھر اسے نیکس ٹیپ میں ایچ پورا کا پورا ریموو ہو جائے گا اور ساتھ ایک پروٹون پھر ریموو ہو جائے گا اور کمپاؤنڈ آپس میں بانڈ کمپلیٹ کر لے گا ٹھیک ہے اسی پورا پروسسس کو اگر آپ 3D کے اندر ویجیلائز کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم نے ایک یہ چیز اچھا اس میں آپ دیکھو کہ سب سے پہلے CH3 COH یہ جو گری کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا چیز ہیں یہ کاربن ایٹمز ہیں وائٹ کلر میں اکسیجن ایٹمز ہیں ریڈ کلر میں اکسیجن ایٹمز ہیں یہ کاربون نائل اور ایک او ایج گروپ ایٹمز یہ آپ درمیان میں ایک پلس سائن نظر آ سیکنڈ سیکنڈ سٹیپ میں ایک الکوہل جو ہے اس نے آ کے اٹیک کیا ہے اس کو اور الکوہل کے ہیڈر آ پارٹ اس کے اوپر آ پارٹ آ گیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے یہی کہا تھا کہ پرس سٹیپ جو ہے وہ پروٹون ایشن ہوگا پروٹون ایشن آپ نے دیکھ لی دوسر سٹیپ ہو گا اٹیک آف الکوہل کرے گا اس کاربن سائٹ کے اوپر وہ بھی آپ ویجیلائز کر چکے ہو تھرڈ سٹیپ میں پھر کیا ہوگا تھرڈ سٹیپ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پروٹون شفٹ ہوگا وہ یہاں شفٹ ہوگئے اس آکسیجن کے اوپر سوری اس آکسیجن کے اوپر پوزیٹیو چارج آگے نیکس سٹیپ اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو اٹامریزم پروٹون شفٹ کے بعد نیکس سٹیپ تھا ایلومینیشن آف واتر اینڈ اپروٹون ٹھیک تو دو الگ الگ سٹیپ بھی بنا سکتے ہو یہاں پہ میں آپ دونوں سٹیپ سلگ الگ کر دیکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم واتر ریموو کریں گے دیکھو یہ ایج ٹو آپ کو نظر آر ہے سپریٹ ہو گیا ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر سے دیکھ لو یہ سوری یہ واتر آپ نے اٹیج کیا اور یہ واتر آپ نے ریمو کیا ایک دفعہ پھر سے یہ واتر آپ نے اٹیج کیا اور یہ واتر آپ نے ریمو کیا ٹھیک ہے اس کے ریمو کرنے کی وجہ سے دبل باند آکسیجن کی طرف شفٹ ہو گیا اور وہاں سے ایک پروٹون ریمو اگر آپ کروا دو تو سمپلی کہانی سٹیبل ہو جائے گی اور آپ کے اور یہ آپ کے پاس ایک ایسٹر پروڈیوس ہو گیا یہ جو سارا پروسس ہے پھر سے ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں یہ کا باکسیلک ایسیڈ ہے کا باکسیلک ایسیڈ نے ایک پروٹون کے ساتھ رییکشن کرنا ہے پروٹون کے ساتھ اس نے ریوائنڈ کر کے بھی دیکھو یہ کیا ہو ہے یہ پروٹون کے ساتھ اس نے رییکشن کیا ٹھیک ہے لو اکسیجن پہ ایک پوزریف چارج آگیا اب یہ ہوگا کہ اکسیجن سے جو پوزریف چارج آگیا وہاں پہ جا کے ایک اٹیک کرے گا الکوہل گروپ کاربن کو الیکٹروفیلک کاربن کو جا اور اور اکسیجن کا ڈبل بانڈ سنگل بانڈ میں چینج ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اب اس الکوہل کے او کے اوپر ایک پوزریف چارج آگیا ٹھیک ہے then you see آہ سوری یہاں پہ ہم آجاتے ہیں اس کے بعد یہ جو سٹیپ ہے یہ سمپلی پروٹون شفٹ کے حوالے سے سپریٹ اٹس نہ پلائنگ ہاں یہ وارٹر فائنلی سپریٹ ہو گیا اس وارٹر کے سپریٹ ہونے والے پروسس کو ریوائنڈ کر کے بھی دیکھ سکتے اور یہ وارٹر بھی سپریٹ ہو رہا ہے ان فائنل سٹیپ کے اندر بھی سو کہ ایک پروٹون بھی ایلومنیٹ ہو جائے گا وہاں سے سپریٹ ہو جائے گا اور ایک ایسٹر پروڈیوز ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسٹر اس طریقے سے آپ پروٹونیشن اگر آپ پھر ہائیڈر لائز کرو تو آپ دوبارہ یہی دو پروڈکس بنا لوگے جن میں سے ایک کارباکسل ایک ایسید ہو گا اور ایک الکوہل ہو گا یہ ریاکشن ریورسیبل ہے ٹھیک ہے اور ایک ایسٹر اور وارٹر اس طریقے سے فارم ہوتے ہیں ایسٹر جو ہیں یہ بیسے بڑے انٹریسٹنگ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ایسٹر کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ان کی جو سمیل ہے وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے وہ فروٹی سمیل ٹھیک ہے اور جو آرٹیفیشل فلیورز جو ہوتے ہیں نا نوملی آپ دیکھتے ہو کہ جوسز جو بنتے ہیں ان کے اندر ایسٹر یوز ہوتے ہیں اور ایسٹر کا کام ہوتا ہے آرٹیفیشل فلیور دیتے ہیں اب آپ کے خیال میں ایک دس روپے کا جو آپ کو جوس کا ڈبا ملتا ہے دو یو تنک اس میں ایکچول وہ بنیناز یا ایپل ڈالتے ہوں گے یا ایپل جوس ڈالتے ہوں گے نیو ٹھیک ہے وہ اس کے اندر فلیور ڈالتے ٹھیک ہے وہ ایکچول پروڈکٹس نہیں ہوتے وہ فلیور کیا ہوتے ہیں مثلا اگر آپ نے بنینہ فلیور پروڈیوس کرنا ہے بنینہ یلو سے ہوتا ہے تو لیٹس رائٹ ان یلو بنینہ فلیور پروڈیوس کرنا ہے سو آپ ایسٹر یوز کرتے ہو ایمائل ایسیٹیٹ ٹھیک ہے ایمائل گروپ اس کے پیچھے اٹیشت ہوتا پیچھے ہوتا سوری سوری ایمائل ایسیٹیٹ اس کا جنرل نام اسی طرح اگر آپ پائنیپل فلیور یوز کرنا پیتے ہیں ایمائل بیسکلی ایتھائیل بیوٹائی ریٹ ہے ایمائل ایسٹر اور اگر آپ ارنج فلیور یوز کرنا ہے اور جوس وغیرہ یا ارنج کوئی بھی پوڈکٹ ہے اس کے اندر تو اوکٹائیل ایسی ٹیٹ اس میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یا آپ کو ایسی ٹیٹ وغیرہ کیوں نظر آرہ ہے کین جو ٹیٹیٹ اس میں بیوٹائی ریٹ اس میں اس وجہ سے آرہ ہے کیونکہ جب بھی آپ کے پاس ایک اسٹر بنتا ہے اس میں سی ڈبل او لگا بہت ہے لیکن اس کے ایک طرف اور دوسری طرف الکیل چینز ہوتی ہے اگر یہاں پہ میں سی ایچ لگا دوں تو آپ کو پتہ یہ سی ایچ تری دوسری طرف لیٹس میں لگا دیتا ہوں آہ سی ایٹ ایچ آہ فیفٹین سی ایٹ ایچ کتنا ہوگا ایچ سی سی ایچ سی اچھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ ایک اکٹائل گروپ لگا ہو ہے ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے یہ ایسی ٹھیک ہے ایسی 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 ہوتا ہے ایسی ایسی پلس ریموف کرا کے آئین پروڈیوس کرا ہے تو اس ایسی ایسی ایٹ اور اس کے پیچھے ایک اکٹائل گروپ اگر آپ لگا دیتے ہو تو اس پکام اکٹائل ایسی 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 نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ ایک نیا ڈیریویٹیو دیکھیں گے کاربوکسلک ایسی کا which is called amide ٹھیک ہے پھر ہم لوگ دیکھیں گے amides کا mechanism کیا ہے formation کا کاربوکسل